سر آج جو ہے وہ پشاور ظلمی نے جو ٹوریمنٹ کی ٹوپر ٹیم تھی ملتان سلطان ان کو شکست دے دی اور آپ دوسری الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم نے محمد رزوان کو شکست دے دی بالکلی نو ڈاؤل پڑا سبس میچ ہوا اور جس طرح سے آپ نے سٹیٹس بتا دیا سارے انگز کے مگر سٹیٹس جو ہیں وہ افتحار پر جا کے فنش ہو جاتے ہیں جس طرح سے انہوں نے تھریل ڈالی ہی ہائی ورٹلی میچ فائی ورٹلی میک ایسا ہوتا ہے کہ جب کراوڈ آرہا ہے تو وہ انٹریننیم بھی ملتی ہے چوکے چکو کی باری شوری ہے ایک سو بیس بولے ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے پاروکلی ایک شاور کا باری شوری ہوتا ہے شاور کے بعد جب بلنک شروع ہوتی ہے تو وہاں پر پلیٹ فرم ایک پلیٹ فرم کو ملتا ہے اور اس کو جو ہے بولز اتنی کم ملتی ہیں اس میں آپ چھکے 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 لگائیں تو وہاں پر لگتا ہے کہ کوئی بیٹسمن جو آکے کوئی میریکل کر سکتا ہے کچھ اپنی سکلز کا مزارہ کر سکتا ہے تو وہ سکلز ہرائی افتخار کی ستائیس بولہ با ساٹھ رنگ کی رہن ہیں اپ این ڈاون میک جارا تھا بیچ پر میکر اگر 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 وہی کہ پابا راز نے پسلے میکس و پنڈی میں پہلا میکس ہواتا تھا اس میں ٹار جیز کے پلے بولنگ کا فیصلہ کیا یہاں پر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلا اور یہی ان کا تھا کہ پشاورز علمی کے ہائے سرنس بھی اس پچ پر یہاں گراؤنڈ ہو چکے ہیں دو سو بیالی سرنس ہوئے تھے اگر اگر سکسسفل رہے آج ٹرینڈ تھوڑا چینج کیا انہوں نے کیپٹنسی اگر نظر آئی تھی اور رامت جمال جیسے بولرز سلمان ارشاد جیسے بولرز سکل کا مزاہرہ کر رہے تھے مگر جب افتخار اور جارڈن کا بیٹ اور اس کی پارٹیشم لگی رہی تھی تو وہاں لگ رہا تھا کہ میچ ہاتھوں سے نکلے گا مگر پھر بھی یہی ٹی 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 کا چانر میں یہی فارمیٹ ہے ایسے ہائی سکورنگ میچز ہوں گے اور اینڈ تک جائیں گے تو میرا مطلب ہے ٹی 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 کے سکسس ہی یہی نظر آتی ہے